بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے تمام اعمال کا دار و مدار یہ نیت پر ہے انسان جو بھی عمل کرے ہر عمل اس کے عجر کا تعلق یہ نیت کے ساتھ ہے اس کی قبولیت کا تعلق یا عدم قبولیت کا تعلق یہ نیت کے ساتھ ہے جس طرح انسان اس عمل سے نیت کرے گا اسی کے مطابق اس کو برلہ دیا جائے گا یہ حدیث کا ایک حصہ ہے جو آپ کے سامنے پڑا گیا اس کا شان ورود بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ کیا اور اس کو نکاح کی پیشکش کی اس عورت نے ہجرت کی شرط لگائی کہ اگر تم ہجرت کرو گے اس شرط پر میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گی تو اس شخص نے نکاح کی غرض سے ہجرت کی اس پر حضور علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے کیوں ہجرت یہ ایک دینی عمل ہے ایک مقدس اور مبارک عمل ہے اور ہجرت صرف اللہ کی رضا کیلئے کی جاتی ہے نہ کہ دنیاوی مقاصد یا اس کے حصول کے لئے تو عورت سے نکاح کرنا یہ بھی ایک دنیاوی غرض اور مقصد تھا اس غرض کے لئے اس شخص نے ہجرت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو حجرت جیسا مقدس عمل یہ بھی اگر دنیاوی مقصد کے لئے کیا جائے یہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے اسی طریقے سے انسان جو بھی عمل کرے دنیا میں اس میں اگر نیت خالص ہو صحیح ہو اللہ کی رضا کیلئے وہ عمل ہو تو وہ اللہ پاک کے ہاں قبول ہوگا اور اس پر عجر ملے گا لیکن خدا نہ خواستہ ہمارا اس عمل میں نیت صحیح نہیں ہو نیت درست نہ ہو ریاکاری مقصود ہو دکلاوہ مقصود ہو کوئی اور مقاصد مفادات کا حصول مقصود ہو تو چونکہ اللہ پاک سے تو نیت نہیں چھپائی جا سکتی دل کے حالت بھی نہیں چھپائی جا سکتی تو یاد رکھے پھر اللہ پاک کے نزدیک اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی وہ قبول نہیں ہوگا اسی طریقے سے علماء نے اس حدیث کے تحت یہ بھی لکھا کہ اس حدیث کا تعلق صرف عمل سے نہیں ہے بلکہ جو چیز عمل سے تعلق رکھتی ہے یا قول سے تعلق رکھتی ہے یا دل کے ارادے سے تعلق رکھتی ہے یعنی فعلی قولی اور لسانی قلبی تمام عمل سے اس کا تعلق ہے تو انسان کوئی عمل کرے زبان سے کوئی بات نکالے دل میں کوئی نیت سوچ ارادہ کرے اگر یہ ساری باتیں اللہ کی رضا کے لیے ہوئی اچھے ارادے سے ہوئی تو اللہ پاک کے ہاں قبول بھی ہے اس پر عجر بھی ہے لیکن خدا نہ خواستہ ہماری وہ بات ہمارا وہ عمل ہماری وہ سوچ وہ اگر درست نہیں ہے وہ دکلاوے کے لیے ہے مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے شہرت کے لیے ہے تعریف کے لیے ہے یا کسی اور دنیا بھی غرص کے لیے ہے اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر اس عمل کی اللہ پاک کے ہاں ردتی برابر حیثیت بھی نہیں ہے اس پر عجر نہیں ملے گا تو اس حدیث سے ہمیں اس وقت ملتا ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اپنی نیت کو درست رکھے اور اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہے انسان جو بھی عمل کریں اس میں انسان نیت صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے رکھے تاکہ عمل اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جائے اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین